دیکھیں بجٹ جو آیا ہے سبائی حکومت کا سبائی حکومت میں کوئی بڑا پروجیک اس کو ہم کہیں کوئی نیا پروجیک ہم اس کو کہیں وہ اس گندر جو ہے اب تک جو ہے بجٹ جو جساویدات ہیں اس میں یہ شو نہیں ہو رہا ہے دوسری بات ہے کہ انہوں نے ٹیکسوں کی جو آمدنی ہے انکم ہے وہ تو بڑا دی ہے لیکن نہ نیا کوئی ٹیکس لگایا ہے نہ کوئی ٹیکسوں کی شرعہ میں ترمیم کی گئی ہے تو یہ بات بلکل یہ معورہ اکل ہے کہ جو حکومت اپنا ریمنیو ٹارگٹ رما مالی س سال کا ریمنیو ٹارگٹی پورا نہ کر پائی ہو وہ آئندہ مالی سی سال میں جب انہوں نے ٹیکسوں کی شرعہ میں اضافہ کر رہی ہے وہ کیسے وہ اس کو پورا کرے گی اس بجٹ کے حوالے سے بہت سارے جو ہیں وہ سوالہ جنم لے رہے ہیں اب مثال کے طور پر جو ان کی اپنی آمدنی ہے جو جسٹک ایڈی پی وہ تقریباً تین سو اسی عرب کی انہوں نے شو کی ان کا سارا انہیں سال جو ہے وہ فیٹل گورنمنٹ سے ملنے والی گرانٹ کے اوپر ہے جو فیٹل گورنمنٹ سے ان کو گرانٹ ملے گی اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے اس کا انہصار مکمل طور پر جو ہے وہ وفاق وفاق کی اوپر جو اس کا جو ہے انہصار ہوگا کہ وفاق ان کو جو ہے کسمت میں جو ہے وہ کتنے کتنے پیسے دیتا ہے اچھا پھر جو ٹیکسوں کی جو ٹیکسوں کی بھی بسولیابی دکھائی جا رہی ہے اس کا بھی پچانوے فیصد جو ہے وہ کراٹی سے جو ہے وہ جنرلیٹ ہو رہا ہے جو جو بجٹ دستاویزات کہنی ہے اب ادھے کی بات ہے کہ جہاں سے آپ اتنا بلا ٹیکس ٹیکس رسول کر رہے ہیں اس شہر کے لیے آپ نے کوئی نئے نیا میگا پروجیک کوئی نئی جو ہے ترکیاتی اسکیم جو ہے وہ نہیں رکھی ہے جو جو پیسے جو مختص کیے گئے وہ پرانی اسکیموں کے حوالے سے جو بجٹ دستاویزات سے اب تک جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو یہ کہنا ہے کہ یہ جو صوبائی حکومت کا جو بجٹ ہے وہ اس سے کوئی نئے ترکیاتی منصوبے شروع ہوں گے یا کوئی ڈبلرمنٹ کے حوالے اسکندہ کوئی بڑے ہے وہ خوشنما اعلان آتے کچھ بھی نہیں ہے سوائے جو ہے وہ ہنسوں کا جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوھر گندہ ہے جن کو جو پرانے بجٹ کے اوپر سے مکھی سے مکھی انہوں نے جو ہے وہ بٹھا دی ہے اس سے جو ہے انہوں نے جو ہے اپنا جبکہ ان کے صوبائی حکومت کا یہ آخری بجٹ تھا اس لیے اس بجٹ سے لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ طبقات تھی تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا کوئی ایسا بجٹ نہیں ہے جو کوئی نئی خوشکابدیاں لے کیا ہے گورنمنٹ کے امپلائیس تو یقیناً بہت خوش ہوں گے لیکن عوام کا رد عمل کیا ہے کیا وہ خوش ہیں صوبائی بجٹ کا برائرہ عوام کا اس حوالے سے نہیں ہوتا جو بڑے ٹیکسس ہے اس پہ تو فیٹل گورنمنٹ کا کنٹول ہے وہ دوسری بات ہے جو تنخواہیں جو جتی تنخواہیں فیٹل گورنمنٹ نے اپنے ملازمین کی بڑھائی تھی اسی تناسب سے صوبائی حکومت نے جو ہے وہ اپنے ملازمین کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھا دی ہیں تو یہ تو وہی پینشنرز کا ہے کہ پیٹیس پرسن اضافہ تنخواہ میں کیا گیا ہے سارے سپرسن اضافہ جو ہے وہ پینشنرز میں کر دیا گیا ہے جو بفاق میں کیا گیا تھا وہی جو ہے صوبے میں انہوں نے کر دیا گیا جو کچھ بفاق کے پالیسی بنائی اسی کو جو ہے انہوں نے صوبے میں امپلیمنٹ کر دیا اس میں ان کی تو اپنی سوچ جو ہے وہ کہیں بھی جو ہے وہ ریٹلیکٹ نہیں ہو رہی ہے جو نے عام جو کم سے کم تنخہ کی جو پیتی ہزار روپے مقرر کر دی ابھی جو پہلے پ��کتی ہزار روپے کی حد تھی وہ کتنے زاروں میں اس کے اوپر جو نتی دارے اس پر آپ نے کتنا عمل درامت کرا لیا تھا پätی ہزار کے بجائے وہ ایک لاکھ روپے اس کی حد مقرر کرتے اس سے کیا فرق ہوتا ہے جہاں تک عمل درامت کی بات ہے وہ تو نتی داروں میں بلکل بھی نتی دارے پر عمل نہیں کرتے جو کرتے وہ بہت سے زیادہ ہیں جو پچھے زیادہ سے بھی زیادہ تنکھا دیتے ہیں بہت سے زیادہ ہیں جو پچھے زیادہ بھی نہیں دیتے تو آپ سے بھی جائے وہ سلامت جو ہے وہ نی کروا پا ہے اس میں دوسری باج ہے کہ جو نجی شعبہ ہے اس کو جب ایک ایسے وقت میں جب کاروبار جو ہے مکمل طور پر بند ہو چکتا ہے کاروباری سرگردی ہے جو ہے مدشتہ ایک سال سے جو ہے وہ بلکل ہی اگمان پڑی نہیں ہے جو صوبے کے بڑے کاروبار تھے خاص طور پر اگر ہمیں ریل اسٹیٹ کہلیں یا تابیراتی صلت کہلیں جس سے صوبائی حکومت اور صوبائی صوبے میں موجود انڈرسٹی ہیں جو ہیں برائرات جو ہے وہ بنبتی کی وہ تو مکمل طور پر بن پڑا ہوا ہے تو جب وہ کاروباری بن پڑا ہوا ہے تو پھر تو اس سے ٹیکسس کیسے آپ حصول کریں گے جب صرف کاروبار بن ہوتا ہے تو پھر وہ کاروبار بن نہیں ہوتا وہ پوری ایک چین بن ہوتی ہے وہ پورا جو آپ کی ایک سپلائی لائن ہے وہ پوری جو ہے بن ہو جاتی ہے یہ تو پورا یہ ایک چین بن ہو گئی تو آپ یہ ٹیکسس کا حصول کریں گے جو ایک سال سے کاروبار کی صورتحال ہے جب اس کی ذمہ دار یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے گے صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تو اس پر جو مجموعی معاشی صورتحال ہے اس کے اثرات ہیں کراٹی کے اندرہ جو کراٹی کی جو سب سے بڑی جو سنت کی جو ہم تعمیراتی سنت کہتے ہیں اس سے لاکھوں لوگ بلواستہ و بلاواستہ وابستہ تھے اسی طرح سیکلو انڈسٹری ہیں بلاواستہ و بلواستہ اس سے کاروبار سے تعمیراتی سنت بنونے سے لاکھوں لوگ بلواستہ ہو رہے ہیں سیکلو سنت میں بھی بند پڑی نہیں ہے یا ان کے بند نہیں بھی پڑی نہیں ان کی تجارتی سرگرمی اور نہ ہونے کے برابر ہیں اجھا تعمیراتی سنت کیا جو ایک خاص بات تک راتی تھی وہ کہ پورے ملک کے لوگ پورے ملک کے لوگ ہزاروں افراد ہر سال بلکہ شاہر نہیں کہہ سکتے بلا موبالگاہ لاکھوں افراد مکتلس روپوں کے ساتھ طور پر پنجاب اور کی پی کے وہ کراچی میں روزگار کے لیے آتے جانت تعمیراتی سنت سے اس کا روزگار ملتا ہے لیکن وہ تعمیراتی سنت بند ہے تو وہ روزگار سے بھی محروم ہیں اس پہلے تو آپ نے بند کاروبار کو کھولنے کی لیے کوئی حکمتہ بھی بڑھائیں اس پر آپ کا کوئی تبجہ سہی فیسل حسین بیرو شیف کراچی ہمارا ساتھ موجود ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت سر بہت شکریہ آپ کے وقت